بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لندن میں ایک نئی کھچڑی تیار کر لی گئی ہے ایک نیا منصوبہ بن گیا ہے اور اب چیزیں یکسر تبدیل ہو رہی ہیں کیونکہ عمران خان کے جلسے نے سب کے چودہ طبق روشن کیے ہیں سب کے لیے یہ ایک آئی اوپنر تھا کہ عمران خان نے کس طرح سے تمام ٹیبلز ٹرن کر دی ہیں لیکن اب معاملات اتنے آسان نہیں ہونے والے کیونکہ لندن میں جو منصوبہ تیار کیا گیا ہے اور تین بہت بڑی اور بہت alarming اقدامات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اٹھا لیے گئے ہیں نواز شریف نے صورتحال کو بھاپتے ہوئے کچھ نئے مطالبات بھی سامنے رکھے ہیں اور اس وقت اندر کھاتے کیا چل رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک پورا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے بسات بچھا دی گئی ہے اور اب عمران خان کا ایک نیا امتحان ضرور شروع ہوگا کیونکہ صورتحال کے اندر جتنا یہ بھانمتی کا کمبہ چونچوں کا مربع ہے یہ سارے بخلاہٹ کا شکار ہیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب کسی کو شکست نظر آتی ہے جب کسی کو اور کچھ نظر نہیں آتا تو وہ کچھ ایسے اقدامات بھی اٹھا لیتا ہے جو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تو یہ ساری چیزیں اس وقت ذہن میں رکھنی ہوں گی سیاسی میدان میں کیا حل چل ہے انسائیڈ کیا کچھ چل رہا ہے اور جو سامنے نظر آتا ہے یہ تو ٹیپ آف دی آئس برگ ہوتا ہے یہ تو پانچ یا دس فیصد ہے اصل سیاست تو بیکڈور رابطوں میں چل رہی ہے اصل سیاست تو وہ ہے جس کی کبھی نہ کوئی ہیڈ لائن بنتی ہے نہ کوئی سرخی بنتی ہے اور وہ انکشافات اور ذرائع پر مبنی ہوتی ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی مقبولیت کا گراف ہاکی گراؤنڈ جلسے کے بعد اگر بڑا ہے تو عمران خان کے دشمنوں کی چالیں بھی بڑھ چکی ہیں عمران خان نے اپنی تقریر میں ایک بڑی اہم بات کی اور میں نے نوٹس لیتے وقت اس کو ہائلائٹ بھی کیا کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک جملہ جو عمران خان کا ہے وہ بڑا اہم ہوگا اور وہ یہ کہ عدلیہ میں تفریق پیدا کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے اور اس کا فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بھی تیار کر لیا گیا ہے ناظرین اکرام نواز شریف کی اگر بات کی جائے تو لندن میں نواز شریف موجود ہیں اہم ترین نون لیگی رہنما حمزہ شہباز کی وہاں پر موجودگی بھی سب کے سامنے ہے شہباز شریف کو ڈاکٹر نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ آپ کو مزید طبی معاینے کی ضرورت ہے جو کہ بڑا واضح اشارہ ہے کہ لندن یاترہ تیار ہو چکی ہے اب یہاں پر نواز شریف پہلے تو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو ناہل قرار دے دیا جائے اسی طرح سے تاہیات ناہلی عمران خان کی ہو جائے جو کہ نواز شریف کے سر پر تلوار چلی اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی ملک دشمن، ریاست دشمن، فوج دشمن اور غدار ثابت کیا جائے جس طرح نواز شریف کا ایک میڈیا ٹرائل ہوا اب نواز شریف کے ساتھ تو عوامی سپورٹ نہیں تھی لیکن عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان کا میڈیا ٹرائل کرنے کی عمران خان کو غدار ثابت کرنے کی عمران خان کو ملک دشمن، فوج دشمن ثابت کرنے کی جتنی اب تک کوششیں ہوئی ہیں اور ناکام ہوئی ہیں اب عوام کی نبز دیکھتے ہوئے کیا عوام عمران خان کی تاہیات ناہلی کو قبول کرے گی کیا عوام اس پر خاموش بیٹھے گی یہ بڑے اہم ترین سوالات ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈ پر عمران خان کو ٹیکنیکل ناک اوٹ کیا جائے خان صاحب تو یہ منصوبہ خود بھی گزشتہ تقریر میں سامنے لا چکے ہیں اس کے بعد عمران خان کو بلیک میل کیا جائے کہ اچھا تمہارے اوپر سے یہ تلوار ناہلی کی ہٹا دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تم نواز شریف پر سے یہ تلوار ہٹوا ہو لیکن اب منصوبہ سازوں کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ عمران خان کی ناہلی کے بعد عمران خان کو بلیک میل کرنے کی شاید نوبت نہ آئے اور پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا سب سے مقتدر حلقہ جو عوان ہیں وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور پھر یہ کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے نواز شریف کا ایک نیا مطالبہ سامنے آیا ہے کہ خان کو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ تو سکینڈری ہے خان کے ساتھ جو مرضی کریں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا بس میرا اور میری بیٹی کا کچھ کر دیں ہم ناہل ہیں ہمارے سر پر سے ناہلی کی تلوار ہٹا دیں ہمیں این آر او دے دیا جائے ہمارے مقدمات کی ہمیں گرنٹی دے دی جائے اب کچھ نئے مطالبات ہیں جو نواز شریف کی طرف سے اس وقت یہ سامنے آئے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ناظرین اکرام اس سب کے اندر عدلیہ کا کردار بڑا اہم ہونا ہے کیونکہ مقتدر حل کے جتنا مرضی چاہیں سیاستدان جتنا مرضی چاہیں عدلیہ آن ڈی ٹاپ ہے اب حمزہ شہباز نے ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کی رولنگ کو کل ادم قرار دینے کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی اپیل دائر کر دی ہے اور اس میں یہ چاہتے ہیں کہ ساری عدلیہ اس کیس کو سنیں اب یہ عدالت کے اندر اپنی کاروائی ڈال رہے ہیں وہاں پر معاملات لے کر جا رہے ہیں اب ظاہری بات ہے مقتدر حلقوں اور عدلیہ پر سب کی نظریں ہیں کہ وہاں سے کیا اشارہ ملتا ہے اور ٹیکنیکل گراؤنڈ امپورٹنٹ ہوگی اب عملی سیاست کے اندر باپ بیٹی کی واپسی اس وقت بہت ضروری ہو چکی ہے ورنہ نون لیگ کی سیاست ختم ہو جائے گی اب ایک دو کردار ایسے ہیں جنہیں آپ نے سمجھنا ہے عرفان کاردر انہوں نے جس طرح سے حمزہ شہباز والے کیس میں سپریم کورٹ کے اندر جو ایک باڈی لینگویج رکھی جارہانہ انداز بلکہ توہین آمیز رویہ انہوں نے چیف جسٹس کے سامنے روا رکھا اب حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ انہیں اٹارنی جنرل بنایا جائے اور یہ پھر عدلیہ پر پریشر بیلڈنگ ٹیکٹک سے استعمال کریں گے ایک انتہائی اہم ترین حکومتی عدے پر عرفان کاردر آئیں گے تو یہ وہی والا جارہانہ رویہ اپنائیں گے روزانہ کوئی نہ کوئی نئی خبر نکلے گی کلیش کی باتیں کریں گے اور جو کمپین عدلیہ کے خلاف چلائی گئی آپ دیکھ لیں کہ انہیں پتا تھا کہ فل بینچ نہیں بننا فل کورٹ نہیں بننا لیکن انہوں نے پھر بھی یہ سب کیا یہ پریکٹیکل بیلڈنگ ٹیکٹکس ہیں تاکہ کل کو جب نواز شریف کا فیصلہ جائے اس سے پہلے ہم اتنا پریشر بیلڈ اپ کر چکے ہوں کہ یہ کوئی کام نہ کر سکیں اب اطلاعات ہیں ذرائع یہ بتا رہی ہے کہ جسٹس فائز عیسہ جو کہ اپنی چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے ان کی چھٹیاں بھی رہتی تھیں لیکن اب وہ واپس آ چکے ہیں اور ایک اہم ترین جج ریٹائر ہو چکے ہیں کازی فائز عیسہ جوڈیشل کمیشن کے آٹومیٹک میمبر بھی بان چکے ہیں اور وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں اطلاعات یہ ہیں سمی ابراہیم نے بھی یہ بات کی ہے کہ انہیں کمزور کیا جائے گا بلیک میل کیا جائے گا نو تین سے اور نئے ججز کی تائناتی یہ ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے چیف جسٹس کا اس پر ہولڈ ہونا چاہیے اب اس ساری کی ساری چیزوں کو کس کانٹیکس میں دیکھا جائے گا وزیر قانون بھی اس کا ممبر ہوتا ہے اٹارنی جنرل عرفان قادر وہ ہو جائیں گے اور جسٹس کائز فائزیسہ اور دیگر ججز بھی تو اس میں ایک صورتحال بنائی جا رہی ہے اس طرح کی بسات بچائی جا رہی ہے اور اس سب کے اندر بینیفیٹس حاصل کرنے کے لیے اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے اور الٹی میٹلی عمران خان کو دھچکہ پہنچانے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم اپنے لیے کچھ سیاسی خیرات اور سیاسی ریلیف مانگنے کا جو ایک الٹی میٹ منصوبہ ہے اسے عملی جامع پہنانا ہے اعلی عدلیہ یقیناً بلیک میل نہیں ہوگی یہ چیزیں یہ کرتے رہیں گے اور ان کا پرانا وطیرہ ہے یہ ہر طرح سے اعلی عدلیہ کو بلیک میل کرنا پریشرائز کرنے اور انہیں اپنے انڈر لانے کی کوشش کریں گے اس طرح کا اس کے ساتھ ساتھ میڈیا ٹرائل ان کا پہلے ناکام ہو چکا ہے ٹھوس ہو چکا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے جو عمران خان کے خلاف جاتا ہے ان کے حق میں قرائے کا ٹٹو بنتا ہے اس کی اپنی ریٹنگ ختم ہو جاتی ہے اسے کوئی سنتا نہیں ہے تو اب سب کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے اور اب باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان جیسا جلسہ نون لیگ اپنے پورے سیاسی کیریئر میں نہیں کر سکتی تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور عمران خان کو ہرانا نہ ممکن ہے میں پچھلے وی لاغ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ انسار عباسی بیان کر چکے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کس طرف جا رہی ہیں اور یہ بغل میں چھوڑی موں میں رام رام یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مساکہ معیشت کے لیے بیٹھے ادھر سے نواز شریف اپنا علو سیدھا کریں اور عمران خان کے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی گیم یہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں کیونکہ یہ سمجھ چکے ہیں عوام کی نبز کو اور جب سے یہ رجیم چینج آپریشن شروع ہوا ہے اس سے لے کر آج کے دن تک عوام نے جس طرح کا کردار ادا کیا سوشل میڈیا نے جس طرح کا کردار ادا کیا آج اگر یہ رجیم چینج آپریشن پوری عبوتاب کے ساتھ ملک کی تباہی نہیں پھیر رہا تو اس میں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کریڈٹ عوام کو جاتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا